دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح ایک بیک انڈ ڈیویلپر بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو جو ہے بیک انڈ ڈیویلپر کا جو ہے پتہ ہونے جائے کہ بیک انڈ ڈیویلپر ہوتا ہے بیک انڈ ڈیویلپر ہوتا ہے جو ایک کسی بھی ویب سیٹ یا سوفٹر کے پیچھے جو ہمیں سرورٹ سائٹ پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ جب کام جو ہے وہ بیک انڈ ڈیویلپر کر رہا ہوتا ہے فرنٹ انڈ جو ہوتا ہے وہ جو ہمارے پاس جو ویب سیٹ ہوتی ہے اس کا جتنا بھی پیج ہمیشہ ہو رہا ہوتا ہے ویڈیوی ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں پیج کو ویب سیٹ کو وہ فرنٹ انڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو سرورٹ کے ساتھ جتنے بھی آپریشنٹ ہوتے ہیں سرورٹ سائٹ پر اسے ہم بیکنڈ کہتے ہیں اگر آپ فرنٹ اینڈ ڈویلپر بننا چاہتے تو اس کی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہو تو کانڈی آپ سے ایک لویسٹا کے میرے اس چینل کو لازمی سبکرائب کریں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح بیکنڈ ڈویلپر بن سکتے ہیں اور اس کا پورا روڈ میپ کیا ہے یہ جو ویڈیو ہے وہ دوزار اکیس کے لیے بھی اس سے نیکسٹ ڈیئر کے لیے بھی ہے ان سب کے لیے جو بیکنڈ ڈویلپر اپنے کیریئر چوز کرنا چاہتے ہیں اب وہ کوشتہ نہیں ہے کہ ہم بیکنڈ ڈویلپر کس طرح بن سکتے ہیں بیکنڈ ڈویلپر بننے کے لیے ہمیں پروگرامنگ کا نولیج ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں ڈیٹا بیٹس کا پتا ہونا چاہیے اس کے لیے اپی آئی کا پتا ہونا چاہیے اس کے لیے بیکنڈ ڈویلپر بننے سے پہلے آپ کو ایک پروگرامر ہونا چاہیے اگر آپ نے کوڈنگ ابھی سے سٹارٹ نہیں کی تو آپ کو سب سے پہلے کوئی ایک پروگرامنگ لینگویج سٹارٹ کر دی نہیں چاہیے جیسے کہ آپ C, C++, Java, JavaScript اور Python اور C-Sharp ان سب میں سے کوئی آپ ایک پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے ایک فنڈیمنٹل آپ نے سیکھ لی کسی ایک پروگرامنگ کی اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اوبجیکٹی اورینٹیٹوی اپروچ کی طرف جائیں کہ اوپ کے کنسپٹ سیکھیں کہ ہم کس طرح ایک کلاسیس کس طرح بنتی ہیں میتھٹ کس طرح بنتی ہیں انہیٹرنس کے طرح ہوتی ہے اور پولی موٹفیزم یہ سب کچھ جو ہے ہم اوب میں ہم سیکھتے ہیں اس کا بھی آپ کو پروگرامنگ اس کے بعد جو ہے جب آپ نے اوب سیکھ لی اس کے بعد جو ہے آپ کو ڈیٹر سٹرکچر اور الگریتم کا پتانا چاہیے ڈیٹر سٹرکچر اور الگریتم میں ہم ڈیفرنٹ سٹرکچر بڑھتے ہیں جو کہ ہمارے ڈیٹر کو سٹور کرتے ہیں جیسے کہ سٹرک کو گیا کی ہو گیا اور اس کے لابے پورٹی کی اس jako بہت سے ڈیٹر سٹرکچر رہا ہے اس کے لابے ہمومئے ایسے کہ ہمارے ہم نے ایسے گھومے اللہ کسٹو سٹرکچر ہوں اس اس طرح اور بہت سارے جو ہے نا مال پاس سوٹنگ الگرتم بھائی ہمیں اس کا بتانے چاہیے اگر یہ آپ کو اتنا آتا ہے تو آپ تو آپ لیے بہت ہی جو ہے بیکنڈ ویرپر بنا وہ آپ لیے بہت ہی ایزی ہے اگر آپ نے یہ پروگرامنگ مطلب پروگرامنگ فنڈیمنٹل سے وہ بھی سیکھ لیا اور ڈی ایسے بھی سیکھ لیا تو اس کے بعد جو آپ کو بیکنڈ ویرپر کی جو لینگویج ہے ان کو چوز کرنا چاہیے جیسے کہ آپ ب آپ کو پلائے پ janزیر کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ پہلے پوائی ہواگ سیکھ والوں پہائی پاصل سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جتنی بھی لینگویج سے بھی سارے خلائے گونگ ایک سیکھ بھی سیکھORٹ کر سکتے ہیں ایک ہے لیکن مارکٹ میں آپ کو صرف بائک員 پروگرامی کے ساتھ جو ہیں na بائک اینڈ پروگرامی کے ساتھ آپ کو ان کے فریم ورک کیونک بھی آنے چاہئے ڈیسے کہ پی ایچ پی کے اگر آپ بائک ایڈ وال پر بننا چاہتے تو آپ کو اس کے ساتھ لارا وال بھی فریم ورک آپ کو آنا چاہئے اگر آپ co kes착 WAVO کو آپ نے شوز گیا ہے تو آپ co kesłości رب کے ساتھ concil اس και susở کے ساتھ جو ہرنا آپ کو ڈوٹن squad Airport کا آپ کو آنا چاہئے سی شارپ کا جو ڈوڈنٹ فریمورک ہے وہ ڈسکٹوک بھی لیے بھی یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ویب گوئر مون میں بھی یوز ہوتا ہے اگر آپ نے جاوا یوز کیا ہے یوز کہہ رہے تو آپ جاوا ایک ساتھ آپ کو اس کا جو بیکن فریمورک ہے سپرنگ بوٹ آپ کو آنا چاہے اس کے علاوہ اگر آپ پائتھون آپ نے چوز کی ہوئی ہے ایسے بیکن لینگوی تو آپ کو اس کے جو فریمورک ہے فلاسک اور جینگو ان دونوں میں سے ایک جو ہے آپ کو فریمورک آنا چاہے جو کہ سروٹ سائٹ کے بیکنڈ کی کوڈنگ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے میں اگر آپ نے روپی سیلٹ کیا ہوا ہے ایسے بیکنڈ لینگوی تو آپ کو جو روپی کا جو ہے وہ فریمورک آپ کو آنا چاہے جس جس کا روپی کا جو فریمورک ہے وہ روپی اون ریلز ان میں سے آپ نے کسی ایک کو جو ہے آپ نے پروگرامیک سیلٹ کرنا ہے اس کے ساتھ اس کے جو ہے نا آپ کو فریمورک کو جو ہے ماثری کرنا ہے تب جا کے آپ ایک اینڈ вли شیئی پر بن سکتے ہیں تو اس کے بعد دینٹرxico ا seas میں موجود میوہ سڈ ہے جو ہے جہاں نا اپسСТرکچچر کردی لینگویج ہو سکتے ہیں اور نو اسکول سٹرکچر کردی لینگویج کے لئے ہاں میسکلس سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور ایکلس سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نو اسکلس سیکھنا ہے تو اس کے لئے آپ جے سناب کو مانے چاہیے جیسن جو ہے وہ مانگا ڈی بی میں ہوتی ہے مانگا ڈی بی میں جتنا بھی ڈیٹا ہمارا سٹور ہوتا ہے وہ سارا جیسن اوبجیکٹ کی فارم میں سٹور ہوتا ہے جیسن جو ہے وہ ہمارے پاس جیسی کلیپٹ اوبجیکٹ نوڈیشن ہے اگر آپ نے یہ ڈیٹا بیس انیکٹیوٹی بھی جب آپ کو آگیا تو بیکنڈ ویلوی بن گئے ہو اس کے پاس آپ کے پاس پلس نولیج ہے کہ آپ کو جو ہے اے پی ایس کا نولیج ہونے چاہیے اے پی ایس جو ہے ہمارے فرنٹ اینڈ اور بیکنڈ کو آپس میں کرنیکٹ کرتی ہے اور کمیونکیشن کے لئے اے پی اے کمیونکیشن کے لئے ہوتی ہے مطلب یہ کہ ہم اگر ہم نے جاسکرپ میں اگر ہم نے کوئی اپلیکٹ لکھا تو اگر ہم جیسن اوبجیکٹ لکھتے ہیں تو وہ سب لیکویج میں جو ہم اس کو بیوز کر سکتے ہیں یہ جیسن اوبجیکٹ ہے اپی اے جو ہے ہمیں اپی اے جو ہے ہمارے پاس اپلیکیشن بہو رامیابل انٹرفیس ہوتا ہے جو کہ اپی اے جو ہے اپی اے جو سب سے زیادہ اپی اے جو ہے ہماری ویب سرٹ بھی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اپ ڈیٹ ایپی 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 یہ سب سیکھنے کے بعد جو ہے نا آپ کو بیکنڈ ڈیویلپر بننے سے کوئی بھی نہیں روشتا اور اگر آپ نے یہ سب کچھ سیکھ لیا تو آپ ایک بیکنڈ ڈیویلپر بن گئے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور آپ نے یہ سیکھ لیا ہوگا کہ ہم کس طرح ایک بیکنڈ ڈیویلپر بن سکتے ہیں ہمارا پورا روڈ میپ کیا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگیا اگر میری ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگی تو کانڈلی میں اس چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ٹریٹوریل کے لیے میری اس چینل کو لازمی سبکرائب کریں تاکہ آپ کو میری کوئی بھی ویڈیو آپ مصنع کر سکتے ہیں اور آپ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اس ویڈیو کے نیچے لازمی کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہے یا اگر آپ کی کوئی بھی سیجیشن ہے کہ آپ کو اس طرح کے ٹوپک کی کوئی اور ٹوپک کی جو آپ چاہتے ہو کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے تو میں اس طرح کی ویڈیو ایک اور بنا دوں گا اور اگر آپ فرنٹ اینڈ ڈیویلپر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں یا پھر فرنٹ اینڈ ڈیویلپر کیا ہوتا ہے اور اس کا روڈ میپ کیا ہے تو اس کی میں نے ایک الکسی ویڈیو بنائی ہویا ہے تو اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی جو ہے وہ اس ویڈیو کی نیچے لازمی اس کو بھی لنک شیئر کر دوں گا آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں گے تینک یو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ